مجھے بتائے گا ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہم آگے ہیں یا ہمارا پروسی ملک ہندوستان آگے ہیں ہندوستان بہت آگے ہیں صرف کیا وجہات ہیں وہ آگے چلا گیا اور ہم وہیں کے وہیں ہیں ہمارا مولویزم جی جب ہم بیٹھتے ہیں کسی مدرسے میں جا کے تو وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پڑھائی جو ہے نا وہ حرام ہے انگلیش حرام ہے تو جب آپ کی بیسیکی بچے کو سٹارٹ ہی پڑھایا جائے گا کہ بچے جو ہے نا یہ حرام ہے تو بس پھر وہ حرام ہی رہے گا ہمارے لیے ہماری سمجھنے کہ تقریباً ملک کی ستر فیصد آبادی مدرسے کو لاجمی ٹچ کرتی ہے چاہے وہ گھر کا مدرسہ ہو چاہے وہ باہر کا مدرسہ ہو اس ٹچ میں اگر اسے یہ بتایا جائے گا چاہے وہ گھر والی باجی ہو چاہے وہ مدرسے کا مولوی ہو یا مسجد کا مولوی ہو اگر بتایا جائے گا کہ بھئی پڑھائی جو ہے نا وہ حرام ہے انگلیش حرام ہے تو اس نے تو کبھی بھی نہیں پڑھنا اس نے اپنی جو بیس بنانی ہوئی بنانی ہے کہ بھئی میں نے جنت حاصل کرنی ہے تو اس طریقے سے سیمپل سی بات ہے جنت نہیں ملنے صحیح بات ہے ملک ریزی ہے اور آپ پہلے وہ انسان اس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں کہ بھئی سچ میں ایسا ہے مدرسوں کے اندر ہم صرف دنیاوی تعلیم کو حرام کہتے رہتے ہیں حرام کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ لینے سے لڑکیاں لڑکیاں بگر جاتے ہیں لیکن ہمارے مدرسوں کے اندر کیا کہا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کچھ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ہم لوگ اگر آپ دینی تعلیم کی طرف آئیں تو وہاں پر بھی کوئی ایڈکیشن کی طرف سے کام خراب ہے دیکھیں ہمارا اسلام اگر ہم یہاں پر اسلامی مطبع ہم چاہتے ہیں کہ عورت یہاں پر سکون سے پھرے میں آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین جو ہے وہ جبر ہے حالانکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ دین میں کسی کسی کی جبر نہیں ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے آپ کو صرف اصلاح کرنی ہے آپ کی مرضی آپ اس بات کو مانیں آپ میں نہیں مرضی میں نے آپ کو اس قبر سے اس عذاب کو نہ ہی کم کر سکنا ہے میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں تو حضور پاس نے بھی آگے بات ہی رکھی تھی اگر ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ بات کو مانتا ہے تو ہمارا جو دینہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ لیمٹیشنز ہیں کہ بھی آپ نے کوئیٹس جو ہے نا وہ اس طریقے سے پڑھانا اگر ضرورت بھی پڑھے جیسے انیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے جہاد کیوں سکھا جاتا آپ کو لگتا ہے کہ جہاد وہ جہاد ہے جو ہمارے نبی نے کہا ہمارے اسلام کہتا ہے ہمارے مولانا جو جہاد کہتے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس ہے نہیں نہیں ہمارے مولانا نہیں کہتا ہے یہ تو لوگ بہت ڈڑھتے ہیں جہاد سے ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جہاد جو ہے نا وہ صرف تحریک صرف وہی جو ہے نا وہ آپ یہ بھی پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ ہاں یہ ڈنڈے سوٹے کی حد تک تو ہیں بندوق تو میرے خاص ان کو چلانے بھی نہیں آتی ہوگی جو ایک ادارہ جو ہے نا مطلب سمجھے کہ ملک پاکستان کو بدنام کرنے کیلئے زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فرض کیا ایک بندہ سوٹے سے مار رہا ہے نا کسی بچے کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی بندوق ماری آپ ایک کوئی واقعہ بتا دیں کہ کسی جو ہے نا مدرسے میں کسی مولوی نے بچے کو گولی ماری ہو نہیں ماری ہوگی کیونکہ اس کے پاس بندوق کا رسائی حاصل نہیں ہے یہ اتنا ہم بگڑے ہیں لیکن اتنا نہیں بگڑے جتنا میڈیا نے ہمیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے ہمیں جو ہے نا صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان مولویوں کو کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ تعلیم دینی ہے انہیں اگر صرف ہم قرآن ہی سکھا دیں نا جو انہیں نہیں آتا انہیں صرف بدلگورت کی کتابیں آتی ہیں اگر ہم انہیں قرآن ہی سکھا دیں نا تو ہمارے سارے معاملہ جو ہے نا وہ حالا جائیں یہ کام صرف مولیوں کا نہیں یہ کام جو ہے نا وہ پڑی رکھے طبقے کو بھی قرآن سکھا دیا جائے نا تو وہ بھی سمجھ جائیں کہ ہم نے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے ہم نے اسی کو ٹھیک کرنا ہے ہم وہ بڑا مشہور جو ہے نا وہ نائک فلم کا وہ ڈائلوگ ہے کہ ہم گٹر میں اتر کر اس کو صاف نہیں کرنا چاہتے ہم بس اوپر کھڑے ہو کر جو ہے نا اس کی برائیاں کرنا جانتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں نا جی تو کہاں تک پہنچیں مدرسے میں کوئی ٹکنولوجی کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اور سائنس پڑھ آتی ہے سا سکول بھی پڑھا جاتا ہے اور آل میں دینھ کے 골جھ بھی کیا دępہ سائنس میں کیا پڑھا ایجاتا ہے سائنس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں بدن کو بیمار ہو جائے تو آغ لگ جائے اس کے ساتھ کیا کرنا اورسی چیزیں کافی تکھایا جاتی 건 میں آپ کو پتہ سائنس کے بارے میں سائنس پڑھا جاتا مدارس کے اندر ہماری کلاس میں سائنس ہمارے پڑوسی ملک جو چاند پر پہنچ چکے ہیں انڈیا پتہ لگا سنا کبھی کسی کبر چون نہیں چندریان بیدیا انہوں نے چاند پر پہنچ گیا تو ان کی انڈیا کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جو مسلمان وہ تو اچھے ہیں ہم کافروں کو تو اچھا نہیں کہا سکتے کافر کے سا اچھے ہوسکتے آپ کا کہہ رہے ہیں جی دیکھے اس لئے نہیں رہا ہے مسلمان اچھے ہیں ٹھیک ہے اور کافروں کو مسلمان نہیں آپ کو دیکھنے گا آپ کو پہنچ گئے ٹھیک ہے سائنسیت باہر سے ٹھیک ہے آم مطلب کہ لوگ انسان تو ساری اچھے ہوتے ہیں انسانیت تو اچھی ہوتی انسانیت اچھی ہوتی ہیں مگر جن کو حضور نے اچھا کہا ہم ان کو اچھے کہیں گے بھرا تو نہیں کہا مگر ہم ان کی عزت تو نہیں کریں گے جس طرح کرنی چاہیے ان کی عزت کریں گے تو وہ ہماری بھی کریں گے ہم سے امپریس ہوں گے وہ اگر ہمیں عزت نہ دیں تو ہمیں ان کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں آپ دیں گے تو وہ دیں گے نا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا چلی ایڈوکیشن میں تو ابھی بہت پیچھے ہیں پاکستان والے پرائی نہیں ہے دیکھیں حالات کچھ ایسے ہیں کچھ مہنگائی تنی ہیں چاند لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن جو پڑھیں تو اچھی بات ہے اگر ہم بات کریں ہمارا پروسی مولک جو کہ اس دن چاند پر گیا ہے مطلب لاسٹ ٹائم وہ چاند پر چلے گئے ہیں صرف وہاں کی ایڈوکیشن سے ہمارا مقابلہ کریں تو کیا وہ ہم سے آگے ہیں یا نہیں وہ آگے ہیں صرف وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھی نا لیکن ہر بندے کے اپنا میں ایڈوکیشن کی بات نہیں ہے سیمپل اتنی سی بات ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی ہماری اندر تہذیب بھی ختم ہو گئی ہے اور تہذیب چھوڑ دو وہ ہماری چیزوں کو فولو کر رہے ہیں ہم اسلام کو فولو کر رہے ہیں ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا عمل چھوڑ دیا ہے سب نے یہ نہیں خلی ہم یا آپ سب نے آپ نے کہا کہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے نہیں آگے وہ نکل کر رہے ہیں نا پاکستانی یہ جو مسلم آنا یہ پاکستان کی نہیں میں بات کر رہا ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ بہت بہت ترکی بھی تو آگی ہے نا وہ مسلمان ہیں تو بہت سے شہر ہے بہت سے ملک ایسے جو وہ ترقی کر رہے ہیں مسلمان وہ ان کی کپی کر رہے ہیں ادھر بھی بہت مسلمان ہیں انڈیا میں بہت مسلمان ہیں سب فیلڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کریں گے وہ ادھر کے رائشی ہیں انہوں نے ادھر کی کام کرنے ہندوستانی جو ہیں وہ مسلم کو فولو کر کے آگے جاں بلکل ایسی ہے ہم تو ہم رول کو فولو نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو ویڈنیس ہمیشہ پیرنٹ سے ملتی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے جو میں جانتا ہوں انڈیا کے بارے میں ان کی آئی ٹی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے وہ اپنے انجینئرز پر ڈیوز کہہ رہے ہیں اور باہر بیج رہے ہیں ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں میں نوروے میں رہ تو میرے اپنے بہت زیادہ جاننے والے انڈیاں اور بہت اچھے ہیں ہم میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جیسے کہ ہم یہاں پر پاکستان مکسر بات کرتے ہیں کہ انڈیاں اور پاکستانیز کافی انیمیز اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ہم جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں جب ہم بورڈرز اپنے کروس کر جاتے ہیں وہاں پر یہ چیز بالکل نہیں رہتی ہاں جی ہمارے میرے اپنے بہت زیادہ جاننے والے میرے پاپا کے کولیگ انڈیاں ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں مطلب اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ سے باہر نکل جائے نا تو جیسے ہم اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں بلکل میں تو بہت بہت ہیلپنگ ہیں وہ لوگ اور جہاں پہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں بہت زیادہ گائیڈ بھی کرتے ہیں جیسے ان کی ٹکنالوجی اس ٹائم ڈیویلپ کر رہی ہے تو وائی نوٹ چان پر چلے گی بلکل چلے گی بلکل چلے گی بلکل چیز کا اندازار کر رہے ہیں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیا ایسے فیکٹس ہیں جو ہمیں آگے بندے نہیں دے رہی دیکھیں میں پاکستان میں میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں جن سکول جس سکول میں میں پڑھا ہوں جن سکول میں میں پڑھا ہوں پاکستان میں اس کے بارے میں میں تھوڑی سیاں اس طرح کے سکول کی بارے میں بات کرنا چاہوں گا آئی ایڈمیٹ کے پاکستان میں بہت اچھے سکول ہیں بہت اچھے اچھے آلہ سٹیڈنٹس کے سکول ہے لیکن ان کی اگر آپ فیز کی بات کریں وہ اتنی ہی اچھی ہے جیسے بھی بہت اچھے ہیں اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورمنٹ کو سکولز اپنے جو ہیں جو ٹیچرز ہیں ڈیفینیٹلی ان کو اچھا کرنا چاہیے وہ اچھے سے پڑھائیں بچوں کو اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا ہمارے جہاں جو چھوٹے لیول پر سکول ہے نا ہم مثال کے طور پر ایک بندے کا بیس مرلے کا گھر ہے فر ایکزامپل وہ ان کو پکڑ کے سکول بنا دیتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے نہ وہاں پہ کوئی اچھے استادز ہے میں نے خود ایک ٹیچر کو سکول سے میں نے نکلوایا تھا انگلیش کو لے کے مطلب اس نے جو انگلیش بچوں کو لکھ کے دی ہوئی تھی وہ اس لیول کی ہی نہیں تھی مطلب غلط سارا کچھ لکھا ہوا تھا تو ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم جو ایڈوکیشن سسٹم ہمیں پہلے ٹیچرز کو اچھا کرنا پڑے گا تو اپنا ایڈوکیشن سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا ہم نے بہت پیاری بات کی اگر اسی ایڈوکیشن سسٹم کو ہم اپنے پڑوسی ملک اندوستان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو کیا لگتا ہے کہ ہم ان سے آگے یا وہ ہم سے آگے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے ابھی بات کی وہ چاند پہ چلے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیچھے ایڈوکیشن ہی ہے